ہیلو دوستو سواگت ہیں آپ کا اپنی یوٹیوب چینلر میں آج ہم کیا سائنس کی تیسری کلاس لے کے آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے دو کلاسے لے چکے ہیں جس میں ہم نے کیا ماہ پان و ماہ ترک کے بارے میں جسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک کلاس اور لیا تھا جس کے اندر ہم نے بیمیہ بیسلیشن یعنی بیمیہ سوتر نکالنا سیکھے تھے آج ہم نئے ٹوپک کے ساتھ آئے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں سارتھک انک اور اس سارتھک انک کے کوشن دو ہمیں ملتے ہی ملتے ہیں وہ نہ ہی ہمیں اس میں کلکولیشن کرنا ہوتی نہیں کچھ کرنا ہوتا ہے صرفس کو کیا کرنا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چار آپ میں سے ہمیں ایک option بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے جس سے کہ ہم دو چار نمبر کے اپنا paper بالکر زال کرتے ہیں чи ہمتھکا کر سکتے ہیں تو آج ہم سارتھک انک کے ساتھ ملتے ہیں سارتھک کیا ہوتے ہیں بہت دراسیوں کو کیا کرتا ہی میزر کرتے ہیں اور میزر کرنے کے بعد کا خیش ہم کیا ملتا ہے کوئی ایک مان ملتا ہے کسی بہت اگراسی کا مان ملتا ہے اس مان کو یہ ارثارتہ پوربہ یعنی صحیح ڈھنگ سے لکھنا ہی کیا کہلاتا ہے سارتھک انگ کہلاتا ہے کیونکہ ہم کسی مان لو یہ ہمار پر مارکر ہے اس کی لمبائی کو ہم نے میزر کیا ماپن کیا ماپن کرنے کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ لیندھ نکل کے آئے گی اس لیندھ جو نکل کے آگے جو لیندھ کا مان نکل کے آگا لمبائی کا وہ انکوں کی فارم میں نکل کہا گا ان انکوں کو صحیح ڈھنگ سے لکھنا ہی کیا کہلاتا ہے سارتھک انگ کہلاتا ہے تو سارتھک انگ یاد کرنے کے کچھ ہمارے پاس نیم ہے تو جیسے پہلا نیم ہمارے پاس کیا کہتا ہے پہلے تو دیفنیسی نہیں ہے یہ کسی بہت اگراسی کو یہ ارثارتہ پوربہ کہنی صحیح ڈھنگ سے بیقت کرنا ہی کیا کہلاتا ہے سارتھک انگ کہلاتا ہے اب سارتھک انگ یاد کرنے کے لیے کچھ نیم ہیں جن کو ہم پڑھنے کے بعد سارتھک انک بڑھی یا آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں جیسے کہ پہلا نیم جو ہوتا ہے کہ سب ہی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آسون نے انک اور سون نے انکوں سے ملکے بنا ہوتا ہے آسون نے انک اور سون نے انکوں سے ملکے بنا ہوتا ہے آسون کا مطلب ہوتا ہے جو جیرو نہیں ہوتا ہے اور سون نے کا مطلب ہوتا ہے جو جیرو ہوتا ہے یعنی جیرو سے آسون انگ مطلب ایک دو تین چار نو تک جو نمبر ہوتے ہیں انس دیجٹ ہوتے ہیں ان سے ملکہ کوئی نمبر بنتا ہے جیسے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ زیرو ون ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن یہ ہماری کہلاتی ہیں دیجٹس کیا کہلاتی ہیں دیجٹس انہی دیجٹس کی سائطہ سے ہم کوئی بھی نمبر بنا سکتے ہیں چاہے وہ دو انگیے ہو چاہے وہ تین انگیے ہو چاہے وہ چار انگیے ہو یہاں تک کہ ہماری موبائل کے اندر بھی یہی دیجٹ ہوتی ہیں ان نمبروں سے ہی ہم کیا کرتے ہیں دس انگیے اپنے دوست کا نمبر اپنے گھر بالوں کا نمبر ہم کیا کرتے ہیں انہی دیجٹس کی سائطہ سے نکالتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی سائطہ سے اس میں جیرو ہے وہ سون انگ کہلاتا ہے اور بن سے لے کے جو نائن تک انگ ہیں وہ ہمارے آسون انگ کہلاتے ہیں تو سارتھ انگ یاد کرنے کا پہلا جو نیم ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی بھی بہتگراسی کے مان میں جتنے بھی آسون انگ ہوتے ہیں آسون کا مطلب ایک سے لے کے نائن تک وہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں سارتھک انگ ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں دیکھئے رول نمبر فرسٹ میں نے لکھا ہے سبھی آسون انگ کیا ہوتے ہیں سارتھک انگ ہوتے ہیں جیسے یہاں دیکھو بیٹا کتنے اس میں پوچھا جاتا ہے کتنے سارتھک انگ ہے تو ان کو کاؤنٹ کر لیں 1 2 3 4 5 یعنی ایک دو تین چار پانچ یعنی اس کے اندر جو سارتھک انگ ہیں وہ کتنے بیٹا پانچ ہے ٹھیک اگلے والے کوشن کے اندر 3 5 0 0 یعنی ہم نے کیا بتایا تھا آسون انگ سارتھک ہوتے ہیں سون انگ جو ہوتے ہیں وہ سارتھک نہیں ہوتے ہیں تو اس میں سارتھک انگوں کی سنکھیں کتنے بیٹا دو کیونکہ تین اور پانچ آسون ہیں یہی ہمارے کیا کہلیں گے سارتھک انگ کہلائیں گے اگلہ ہمارے پاس رول ہے بیٹا تو آپ کسی بھی نمبر کا نکال سکتے ہیں جیسے ہم نے لکھ دیا 3 157 1.8 یعنی کہ اگر اس کے سارتھک انگ نکالنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں کوئی آسون انگ ہے ہی نہیں مطلب سارے کے سارے آسون انگ ہیں سون انگ ہے ہی نہیں تو ان کو سرپ کاؤنٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 6 یعنی کہ اس کے سارتھک انگ کرتے ہیں بیٹا 6 دیکھ لو ایک دو تین چار پانچ 6 ٹھیک اس کے بعد رول انگنم نمبر 2 کی بات کرتے ہیں جس میں لکھا سبھی سون انگ سبھی 0 انگ جو ہوتے ہیں جو دو آسون انگوں کے بیچ میں ہوتے تو کیا کہہ۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو دو منٹ پہلے بتایا تھا کہ سارے کے سارے جیرو جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سارتھک انک نہیں ہوتے ہیں صرف جو نون جیرو ہوتے ہیں یعنی آسون ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے سارتھک انک ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک نیم آ گیا کہ اگر دو سارتھک انک ہوئے نون جیرو نمبر کے بیچ میں کوئی جیرو نمبر آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے کیا ہو جاتا ہے سارتھک انک کی انتی میں آتا ہے یعنی میں نے کیا بتایا non zero کے بیچ میں کوئی zero نمبر آ جانے پر کیا ہو جاتا ہے وہ بھی سارتھک بن جاتا ہے اس سے پہلے ماہ نے آپ کو بتایتا ہے کہ جتنے چیز 99 zero ہیں وہ کیا ہے بٹا سارتھکنگ ہوتے ہیں اور جو zero ہوتا وہ کیا ہوتا ہے سارتھکنگ نہیں ہوتا ہے لیکن rule number two کیا کہتا ہے ہمارے پاس کہ سب ہی آسون ننک جو ہوتے ہیں دو آسون ننکوں کے بیچ میں جب آ جاتے ہیں دو آسون ننکوں کے بیچ میں جب آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں سارتھک انک بن جاتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھو یہ دونوں ہمارے پاس نون سے لوگ زیرو ہے دو اور پانچ اور ان کے بیچ میں کیا آگا ہے زیرو آگا ہے تو یہاں پہ سارتھک انکوں کی سنکھی جو کتی ہوگئی ایک دو تین چار کتی ہوگئی چار رول کو یاد رکھنا اگر نون زیرو کے بیچ میں زیرو آ جائے تب سارتھک انک کی گنتی میں آئے گا نون زیرو دو نون جیرو کی بیچ میں دیکھو دو نون جیرو ہیں دو اور پانچ نون جیرو ان کے بیچ میں کیا ہے زیرو تب یہ ہمارے پاس کونسے سیڑھی میں آجاتے ہیں سارتھک انگ کی سیڑھی میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں اگلا کوشن دیکھئے یہاں پہ تین نون جیرو سیون نون جیرو اور جیرو کیا ہے جیرو جیرو یعنی دو ہمارے پاس نون جیرو کی بیچ میں کیا ہے زیرو تو ان جیرو لوگوں بھی ہم سارتھک آنگ کی گنتی میں کیا کرتے ہیں کونٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہماری سارتھک آنگ کی سنکھا کرتی ہے چار ہے رول نمبر دو سمجھ میں آیا رول نمبر تین کی بات کرتے ہیں کہ رول نمبر تین میں ہم نے کیا بتایا ہے کہ اگر تمہارے نون زیرو کے نون زیرو کے کیا لکھا ہے سبی سون جو دسبلم میں دائن دائن کے مطلب رائٹ ہینڈ آسون کے بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ سارتھک نہیں ہوتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سون جو دسبلم میں دائن ہو یعنی دائن اور کا مطلب کیا ہوتا ہے اس اور وہ سارتھک نہیں ہوں گے لیکن جو لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیٹا سارتھک ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیون فائیب یہاں دیکھو ساب ساب اس نیم کو سمجھنا اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے دھیان سمجھنا یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے سبی سون جو دسبلم میں سبی سون جو دسبلم میں دائن کیا انسی ہو رائٹ ہینڈ دیکھو دسبلم یہ ہے اور اس کا رائٹ ہینڈ کہاں کیا ہوگا یہ ہوگا پھر دیکھو آپ اپنا رائٹ ہینڈ دیکھ سکتے ہیں دسبلم سے رائٹ ہینڈ ٹھیک تتھا آسون آسون نے کونسا ہے ہمارے پاس بیٹا یہ دیکھو آسون نے ٹھیک آسون نے یہ ہے یہ سون ہے اور یہ کیا ہے بیٹا آسون نے نون زیرو ٹھیک بات یہی ہے مگر دو اس میں کہہ دی انہیں آسون نے سے کہہ در لیفٹ ہینڈ تو دیکھو بیٹا نون زیرو سے لیفٹ ہینڈ کیا ہوتے ہیں سارتھک نہیں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سارتھک نہیں ہوتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نمبر میں پوائنٹ کے بعد زیرو آتا ہے تو وہ سارتھک انک کی گنتی میں نہیں آتا ہے یا اسی بات کو دوسرے سبدوں میں کہہ دیں کہ اگر کسی نون زیرو کے بعد زیرو آتا ہے نون زیرو سے لیفٹ ہینڈ پر زیرو آتا ہے تو وہ بھی سارتھک انک کی گنتی میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب ان کو ہم سارتھک انک میں نہیں گنیں گے یہاں پر سارتھک انکوں کی سنکھیا کتی ہو گئی سیبا اور یہ کتی ہو گا ایک اور ایک کتی ہو گا دو یہاں بھی دیکھئے گا کہ یہاں بھی دیکھو پوائنٹ کے بعد زیرو اس کو سارتھک انک میں نہیں گنیں گے یا دوسری طرف سے کہہ دیں کہ نون زیرو کے لیفٹ ہینڈ میں جو زیرو ہوتے ہیں ان کو سارتھک انک کی گنتی میں نہیں گنتے ہیں اس کا مطلب یہاں بھی سار تھک انکو کی سنکھا کرتی ہو گئی دو ہو گئی اس بات میں تھوڑی بات یہ کیا یہاں سے وہاں تک لیکن دونوں باتوں کو ان نے گھما پھرا کے کہہ دیا ہے جیسے بیٹا میں ایک ریلیشن یہاں لکھتا ہوں کہ رام شیام کا بیٹا ہے شیام کا بیٹا ہے ٹھیک تو اس بات کو آپ دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں پہلی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ رام جو ہے وہ شیام کا کیا ہے بیٹا ہے رام شیام کا بیٹا ہے دوسری بات آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں شیام جو ہے وہ رام کا پتا ہے ریلیشن بہی ریا پتا سے موسا نہیں بن گیا ریا پتا کی پتا اگر بات کو ہم نے کیا کر دیا یہ گھما فرا کے بات کر دی لیکن بات کی سبتوں کو چینج کر دیا لیکن میننگ ہمارا وہی نکلا پھر سے سمجھیں رام شیام کا بیٹا ہے اسی بات کو سبتوں کو بدل کے ہم اگر کہہ دیں شیام جو ہے رام کا پتا ہے تو بیٹا ریلیشن وہی رہا ریلیشن ہمارا نہیں بدلا باپ بیٹے کا ہی رشتہ رہا موسا اور بھانجے کا رشتہ نہیں بنایے ٹھیک ہے سبتوں کو بدلنے سے ہمارے اس طریقے سے کیا ہوتے ہیں رشتے نہیں بدل جاتے ہیں اب ہم رول نمبر فور کی بات کرتے ہیں رول نمبر چار کی بات کرتے ہیں کہ یدی کسی بھوتک راسی کے ماپن میں آسونے انک کے بعد جو زیروز ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ شائیڈ میں وہ سارتھک نہیں ہوتے ہیں یدی ماپن میں نہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں دیکھو بیٹا یہاں سیون فائیو ڈبل زیرو اس میں سارتھک انکوں کی سنکہ کتنی ہوگی دو ہم نے ان زیرو کو سارتھک انکوں کی سنکہ کتنی ہوگئی کیوں کیونکہ ہمارے پاس آسونے انکے کہاں ہیں رائٹ ہینڈ کی ہو رہے ہیں لیکن اگر یہی نمبر کے بعد یہ ماپن میں آ جائیں ماپن کا مطلب اس کے آگے ماترک لگ جائے میٹر کلومیٹر یا سنٹی میٹر تب ہم یہاں پہ ان زیروز کو یہ جو زیرو ہیں ان کو سارتھک انکوں کی سنکہ کتنی ہوگئی چار ہوگئی نہیں سنکہ بھائی اگر آسون انکے رائٹ ہینڈ میں زیرو ہیں وہ ماپن میں نہیں ہیں تو سارتھک انک نہیں ہوتے ہیں اگر ماپن میں ہیں جیسے اس کے آگے یا کوئی ماترک یونٹ لگی ہے میٹر کلومیٹر یا سنٹی میٹر تب ہم ان کو کس میں لیتے ہیں بیٹا سارتھک انکی شرینی میں لیتے ہیں یعنی ایک دو تین چار یہاں کتن ہوگا سارتھک انک چار ہوگئی یہاں پہ ہم نے دو لیے کیونکہ یہاں پہ کوئی ماترک نہیں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بھوٹک راشی کا ماپن ٹین کی پابر میں ہے دس کی گھات میں ہے تب ہم کیا کرتے ہیں جو دس کے اوپر پابر لگی ہوتی ہے اس کو سارتھک انکی شرینی میں نہیں لیتے ہیں اگر رول ہمارا یہی کہتا ہے دس کی گھات کو سارتھک انکوں میں نہیں لیا جاتا ہے یہ دس کے اوپر جو پابر لگی ہوتی ہے یہاں دیکھیں دس کے اوپر پابر ساتھ ہے یہاں دس کے اوپر پابر نو ہے یہاں دس کے اوپر پابر مائنس دس ہے تو یہاں پہ اگر سارتھک انکہ آپ کو لکھنا ہے تو اس کو نہیں لیا جاتا ہے جو پابر کے اوپر پابر ہوتا ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے تو یہاں سارتھک انکوں کیتے ہوگئی دو دو کہ تین ایک اور ایک دو سارتھک انکوں کی سنکیا دو یعنی دس کی پابر میں ہے اس ٹرم کو ہمیں پورا کی پورا کیا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے جس سے ہمیں پابر والا ٹرم لینا ہی نہیں ہے باقی جو آسون نیان کی بچے ہمارے نون زیرو ان کو کون کر کے ہم سارتھک انکو کی سنکھیا بتا سکتے ہیں اگلا لاش ہمارا پاس نیم ہے کہ کسی بھی بھوتک راسی کے ماپن کے بعد جو ہمارا پاس ماں نکل کے آتا ہے اس کا ماترک بدلنے سے سارتھک انکو کی سنکھیا نہیں بدلتی ہے کیا سارتھک انکو کی سنکھیا نہیں بدلتی ہے کب اگر اس کا ماترک پریورت کر دیا جائے جیسے کلو گرام سے گرام میں میٹر سے سینٹی میٹر میں یا سینٹی میٹر سے میلی میٹر میں یا لیٹر سے میلی لیٹر میں آپ بدل دیں گے تو اس میں سارتھا کنکو کی سنکھیا پریبارتے نہیں ہوگی دیکھو یہ میٹر میں یہاں سارتھا کنکو کی سنکھیا کتی ہے ایک ایک دو اس کے بعد ہم نے اس میٹر کو سینٹی میٹر میں کنبرٹ کر دیا یعنی سو سے گناہ کر دی ہم جانتے ہیں کہ ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو میٹر بڑا ماترک ہے اور سینٹی میٹر چھوٹا ماترک ہے تو بڑے ماترک کو جب چھوٹے ماترک میں بدلا جاتا ہے تو جو انٹ ہمارے پاس ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں سو سے ہمیں کیا کرنا پڑتی ہے گناہ کرنا پڑتی ہے اور چھوٹے ماترک کو جب بڑے ماترک میں بدلنا ہوتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں بھاگ کرنا پڑتی ہے تو بڑے کو ہم نے سینٹی میٹر میں بدلا تو سو سے گناہ کرنے پر یہ پہترس سینٹی میٹر ہو گیا تب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم جیرو کو کانٹ نہیں کریں گے یہاں پر بھی ہمارے کیا ہوں گے سارتھا کنکوں کے سنکہ کتنی ہوگی دو ہوگی یعنی کہ آج ہم نے سارتھا کنک کے جتنے کوشن بننے والے تھے وہ سارے نیموں پر ہم نے بات کر لی جب ہم اس کے بہت بکلپی کوشن کریں گے تو ہم اور بھی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کی کلاس کو ہم یہی روکتے ہیں جنہوں نے ہماری پچھلی دو کلاسوں کو نہیں دیکھا ہے وہ ہماری پچھلی دو کلاسوں کو جا کے پلی لسٹ میں سرچ کریں اور دیکھ لیں اس کے بات کر رہا کل کی بات کل سنڈے ہے تو آپ بھی مستی کیجئے ہم بھی مستی کریں آپ بھی موج کرو ہم بھی موج کریں پورے ہفتے میں ایک دن تو ملتا ہے بہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں موج مستی باقی چھے دن ہم کیا کرتے ہیں اپنی سٹیڈی پر دھیان رکھنا میں ٹھیک باقی ہم کیا منڈے کو اپنی کلاس کو continue رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بائی بائی ڈینکیو